محمد حسنی براہوی قوم کے اہم قبیلہ سمجھا جاتا ہے اس نام سے ایران میں ایک شہر بھی موجود ہے جو شہ ستان ممسنی کہلاتا ہے ممسنی مہرگڑ کے قدیم ترین باشندے ہیں اس قوم کا ذکر سکندر آزم کی تاریخوں میں یونانی اور لاتینی زبانوں میں بھی آیا ہے سکندر آزم کی فوجوں سے ان کی جنگ بھی ہوئی ایران میں ممسنی قوم کے بارے میں ممسنی ایران میں شیراز ممسنی اور رستم فارس اور کوگی کوئے اور بوئر احمد و بختیاری ہے سیستانی ممسنی کے نام یہ ہے سربندی، شہر کی، جر، بزی، جے انتیغ، بامدی، نوری، قضاق، جمالزی، خلو نخر شامل ہیں براہوی ممسنی کے نام شاہ بخش، اسمیل زی، ایشم زی و نوشروانی و شاگزی شامل ہیں براہوی ممسنی کے نام شامل اہل سنجابی ممسنی تبار ایران میں اور ممسنی کرد اراک اور سوریا میں ہے براہوی ممسنی یہ براہوی اور بلوچی دونوں زبانیں بولتے ہیں اور یہ پاکستان میں اور افغانستان کے جنوب میں رہتے ہیں پاکستان میں یہ محمد حسنی کے نام سے مشہور ہے پاکستان میں محمد حسنی قبیلہ محمد حسنی قوم کا موجودہ مسکن زلہ واشق ہے اس کے علاوہ یہ خاران میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہے زلہ واشق بلوچستان میں پاک ایران سرحد کے قریب واقع زلہ ہے اس سے پہلے یہ زلہ خاران کا حصہ شمار ہوتا تھا دو ہزار چھے میں اسے زلہ کا درجہ دیا گیا زلہ واشق کے مشرق میں زلہ خوزدار مغرب ایرانی سرحد شمال میں زلہ چاغی اور جنوب میں زلہ پنجگور ملتا ہے یہاں کی آبادی کی اکثریت براہوی قوم پر مشتمل ہے بڑے قبائل میں محمد حسنی ریکی اور دیگر شامل ہیں ان کی قدیم زبان براہوی تھی انہیں براہوی شمار کیا جاتا ہے خارونیوں کی طرح یہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایران سے آئے تھے وہ حضرت امام حسین کے پیرو تھے اور اسی لیے محمد حسنی کہلاتے ہیں لوگ گیتوں کی روشنی سے شیراز کے حکمران سے ان کی لڑائی ہوئی اور وہ ہجرت کر کے سستان آگئے اور وہاں سے وہ اپنے موجودہ علاقے جھالوان آ کر بس گئے یہ ایک کافی بڑا قبیلہ تھا ان کے سستان سے بلوچستان آنے کے قصے بہت حد تک بلوچوں کے قصوں سے ملتے جلتے ہیں محمد حسنی اور حارونی قبیلوں کے مختلف گروہوں کے نام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پنجاب سن